حضرت امام حسین علیہ السلام دے غمج نکلے ہوئے ایک آنسودہ پتہ اسے لے لگ سی جدا میں زانج بندے دے عمال تھوڑ سے اور جس وقت ندا آوے سی کس دے عمال اس قابل نہیں کس دے بخشش ہوئے کس دے عمال تھوڑیں تو علامہ مجلسی علیہ رحمہ لکھ دن کہ تھوڑی دیر دے بعد جہنم دے فرشتے اس انسان اس سر دے والا دنب کے جہنم آلے پاسے لے کجارے ہو سے تو حاتف غیبی دیکھ ندا آسی کس انسان روکو اس دیہی امانت میں رحمان دے گو لے خدا پاڑی زندگی در حال فرماوے اس دیہ کے امانت میں امین دے گو لے امانت دار دے گو لے تو ایک فرشتہ گڑہ تھا تھی کیسا موتی رکھ کے میدانِ معاشر اچھ داخل ہو سی جس دی چمک نال پورا میدانِ معاشر جگمگا اٹھ سی خدا پاڑی زندگی در حال فرماوے میرے شیعہ سنی بھائیو تو اس امانت موے کے گناہگار بندہ دس بستہ ارز کر سی الہی میں تو دنیا کوئی ایسی قیمتی چیز تیری بار گاوچ نہیں بھیجی جڑی اتنی پر نور ہوئے کہ پورا معاشر روشن ہو جاوے فرما تو رحمان رہے ہیں یقین ہو گیا ہے ہے میری فرمایا جو تیری ذات ہے جڑا سچ دب بھی خال لے کے تو اتنی تو وضاحت فرما دے کہ کیڑی امانت جڑی میں تیرے پل بھیجی تو خالق دعواز آسی اے اوہ آنسو اے جڑت ہے حسین دے غم میں جاری کی مظلومِ کربلا علیہ السلام درس آنسو دا مل خالق فرماسی جا نبی کھلو تن اناندی تو مل پوا جملہ سنے دیرے دار بندے بیٹھے بمرید علی شاہ جی خالق دعواز آسی جا بریوی ما شرم بیادنال اس اپنی امانت انو اپنے ہتھان ترک ہر نبی دے سامنے جا مل نبی پاوین بھرسی حسین دا اللہ خدا زندگی دراب فرما تو ہر نبی معذرت کرسی کہ میں امام حسین علیہ السلام دے غم میں چنکل وانسو دا مل نہیں پاسگلا حتی کہ علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے لکھیا کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمیسن کس دا مل علیہ پیسل کیونکہ میں اپنی عدالت فیصل علیہ تو چھوڑ علیہ علیہ السلام حسین ابن علیہ یعنی میرے پتر دے غم میں چنکل وانسو دے قیمت میں علیہ بھی نہیں پاسگلا علیہ تو زندگی رون دیا گزری علیہ تو زندگی گزری رون دیا تو میرے محترم سامین پھر جو تو پورا میدان معاشر انبیاء دا جواب دے سی کہ اس دا مل نہیں پاسک دے تو پھر خالق دا وعدہ سی معاشر اچ ایک کوئی ہستی ہے جیڑی اس آنسو دا مل پاسک دیئے وہ بنت مصطفیٰ اور اس ایک آنسو دے بدلے پھر غربت امام علیہ السلام اچھ مومن نے اپنی اکھی جاری کی تا اس آنسو دے بدلے مومن اور اس دہلو ایال دی مغفرت ہو سا تو معلوم ہویا بہت بڑا مقام ہے آکے امام حسین علیہ السلام دے ازادار دا تو جس طرح بہت بڑا منصب ہے منصب ازاداری اس طرح بہت بڑا منصب ہے مدہ خانی ہے امام حسین علیہ السلام میرے قبلہ میرے ولی میرے باپ میرے باعت تشریف فرمائن انہوں نے دی موجودگی اکثر میری زبان جروانی نہیں راندی چونکہ پھر ایساڑا گھر رہے اسے ایک منتظم دی حسیتنا البانی تو ولی الاسرن امام زبان علیہ السلام تو اسے منتظم دی حسیتنا لک سالہ سال اس گھرانے نال سڑھا پیار سڑھا گھر تو میں ایک نیاب جی مجلس اے تلے رکھتو بوتل بھئی تلے رکھتو ایک نیاب جی مجلس جناب دگوش گزار کرنا چاہنا میرے محترم شیعہ سنیوں مدہ خانی ہے امام حسین علیہ السلام بہت بڑا منصب ہے بہت بڑا مقام ہے بہت بڑا عہدہ ہے جے کوئی سمجھے تھا اب جے گر مدہ خان تاریخ اچھ اگر تسی غور فرماؤ تاریخ اچھ ایسے ایسے مدہ خان گزرن یعنی پڑھے لکھے اب آپ تشریف فرماؤ مدہ خان دی ایسے عزت کہ علم لدنی دوار اس فارشتے باندھے بولو یار بڑھے تاریخ اور دباو جی علم لدنی دوار فارشتے باندھے اور مدہ خان حسین علیہ السلام کرسی تبا جنہ اپنے مدہ خانی دے منصب نوں کنجیا سمحا لیا زمان نے دی روش تو بچایا زمان نے دیا سختیاں برداس کر کے قربانیاں دے کے پھر او ممبر تے آئے تاگر کسے مصیبت تے چنن دنیا نے پامن دی کوشش کی تھی بات اس مدہ خان شام دے ممبر اچھ کھلو کے سورجن واقعہ روک میں علید فضائن اے حتمت آج محمد کسی دے میں دعا دے کے دا رہے ہیں وہ بھی تو مدہ خان خدا توری زندگی دراز فرمائے پھر امران نباس دی انہیں پھر اپنا آپ منوایا تو تاریخ چیسے مدہ خان گزرے آج بھی اگر ڈیڑ سو سالہ تاریخ ہے ذکر امام حسین اس ذاکری دی تو محترم سامین ایسے ایسے ذاکر کہ آج بھی اگر انہوں نے نام مجلس پاک کے تو اسی تلاوت کرو نام چاہو مجلس قبول ہو گئے دی لوگ متوجہ ہو گئے تو میں برے صغیر پاک کو ہند دے دو ذاکران تک مختصر جی مجلس پڑھنا چاہنا دو ذاکر برے صغیر پاک کو ہند دے چیسے ہو گزرین میں انہیں نام چیسا تو اڑی روح تائید کر سی کہ امام حسین علیہ السلام دے کیسے ذاکر گزرے پہلے کوئی اہل سنت بھی ایسا نہیں جڑے نہ دو ذاکرہ تو واقف نہ ہوئے پہلے ذاکر دا نام حضرت سید میر انیس رحمت اللہ علیہ السلام اجازت ہے دوسرے ذاکرہ دا نام چاہاہاں دا مجمع تو بج گیا اس کی بابا جی دوسرے ذاکرین دوسرے ذاکرین حضرت مرزا سلامت علی دبیر جنہاں مرسیہ گوئی ویچ شاعری ویچ امام حسین علیہ السلام دے مداخانی کی تھی جنہاں اپنے پوری زندگی دے فضائل مرسیہ ویچ کافی اور ردیف جڑا شاید پھر شوران نصیب ہوئے یا نہ ہوئے انہاں نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور اس ویڑے دی مداخانی کی تھی انہاں پوچھو بھی نہ دوما ذاکرین دی ذاکری ویچ امتیاز کے رہا عزاز کے رہا نا سمجھو تے گلی نہیں جو کوئی محسوس کرے تو فلکے چہارم تکھلو کے تائید کرے سی اے دو او مداخان ہن جنہاں دی ذاکری تھے نجف دے شادی مہر لگی ہوئے اے حتم و تاج نو ہوئے ایسا نعرہ مولا راضی ہوئے نجف دے شادی ولیان دے ولی دی جس شہنشاد ظہور پرنور جوف کعبہ چھویا جس نے کعبہ نو کبلہ بنایا امام الاولین والاخرین امام اول علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنہی سمجھے تم ایک اور اشارہ کردہاں اس ہاتھ دی مہر لگی ہوئے جیڑا میراج سامنے آیا آئے اس ہاتھ دی مہر لگی ہوئے تو پھر اٹھوئے جملے پھر ہوندے ہوندے پھر ذاکری چاہے پھر جدو صاحبان نے ممبر آدھ دینے بھئی اوہ شہر پہ پڑھ دا یا اوہ وین پہ پڑھ دا جس تے سائیاں دی مہر لگی ہوئے تو ذاکری تے سائیاں دی مہر ہوندی سند اور دلیل حضرت مرزا سلامت علی دبیر تو ملی کہ جنہاں دی مداخانی تے شہنشاہ نجف امام اول حضرت امیر المومرین علی ابن عبی طالب علیہ السلام دے دستید اللہ دی مہر لگی ہوئے محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد محترم صاحبین پیار ویکھنا کتنا ہی علام صاحب نے اتنی اتنی خوبصورت ترین مجلس پڑھئے کہ بلالام محمد باسکومی صاحب نے اتنی سونی اور لطف تاہیں جہ مجلس اسی نال لے گئے تھا نیرہ وا 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 تے ہاتھ کھلے کرنے اچنا وقت گزار دیتا اگر انہاں گلنا تے عمل کرسو تو زندگی آسان ہو ویسی مشکلہ مصیبتہ خوشیہ تبدیل ہو ویسی انشاءاللہ تو کوشش کرنا کہ اس مجلس میں جوانوں اپنی زندگی دا حاصل بنا لے تو انشاءاللہ اے جہان بھی سوکھا اور اگلا بھی سوکھا توجہ چاہنا محترم صاحب حضرت امیر انیس رحمت اللہ علیہ لقنو دے بز آرج کھلوتے حضرت مرزا سلامت علی دبیر گزر رہے نگاہ انیس نے سلامت انہوں بیکھیا سلامت سلام فرمایا مرزا سلامت علی دبیر قریب آئے مصافہ کی تا ایک دوسرے اپنے سینے بے کینہ نہ لائیا سلام میرا سلام حضرت امیر انیس مرزا سلامت علی دبیر نواک رہے ہیں مرزا صاحب رات ایک مطلع ہوئے ہیں مطلع شیر مکمل نہیں ہو رہے ہیں راد مغربین مسلطے فلکتے میری نگاہ پہی بھلدے سورج نوے کہ میں ایک مطلع لکھے ہیں تو شیر مکمل نہیں ہو رہے ہیں مرزا سلامت علی دبیر امتیاں غیر سیدن انہیں فرمایا سرکاروں انہیں شیر مکمل کر لینے ہیں تو اسی مطلع ارشاد فرما حضرت میرا نیس رحمت اللہ علی نے فرمایا ہے بس یہ تھا ہی جنت پہ بڑھن دی مجلس خرشید آدھن سورج نوے حضرت میرا نیس رحمت اللہ علی فرمین دن مرزا سلامت علی دبیر نوے مخاتب کر کے خرشید سر شام کہا جاتا ہے اے حد تھی موتاج نوے سبحان اللہ کون آدھے ندم سنن امام حصر علیہ السلام خرشید سر شام کہا جاتا ہے جناب مرزا سلامت علی دبیر بلا توقف اسے لمحچ بولے گلہ ہی نا سورج دی تو لفظ کیسا استعمال کیتا ہے روشن ہے یہ دبیر پہ جہاں جاتا ہے حچم کے فرمندن مغرب کی طرف ہے قبر علی یہ شمہ جلانے کو وہاں جاتا ہے ایسا نعرہ بیمارہ نوسیت مل جاوے نعرہ اے حیدری خدا زندگی درام تو کیسے کیسے مدہ کان گزرے کیسے کیسے آمد ایونا لوگ آتے تو حضرت مرزا سلامت علی دبیر نے لکھنو دے اندر ایک ایسا درس قائم کیتا جتے شیعان دے بچیاں نوں یا صحبِ عدب لوگاں نوں مرسیہ گوئی دی تعلیم دے کیوں دے ہم تاکہ اے سنف اے رک نہ جاوے امام حسین علیہ السلام دی مدہ خانی جاری ہو ساری ہو تو ایک دن مرزا صاحب اپنے درس دے اندر بیٹھیں بچیاں پڑھا رہیں یا ہی بچہ دور دے اندر آئے استاذ سلام مرزا صاحب فرمائے بیٹا میرا بھی سلام گھب رہا ہے بچہ صدبہ ترام حد بن کے پیادے مرزا صاحب کوئی دروازے تے مستور آئیے دروازے تے کوئی مستور آئیے برکہ پوش ہے تنہا نہیں چار پائن سال دا چھوٹا جہا پتر بھی نال جدا کہنا برکہ پوش مستور آئیے جویں پکھی نو گز فراغ دلگ دے مرزا سلامت لی دبیر اپنی مسنت اٹھیں جگر تے ہتھ رکھ دے خولے باہلے ٹر دے اس تاک نو درس دے دروازے نو پردہ بنائے بارو مستور تے اندر کھلو تے تاک تے ہتھ رکھے پہ آئے دیں سلام جواب آیا مرزا سلامت لی دبیر میرا بھی سلام دبی کتھوں آئے ہو آواز آئے میں لکھنا اچھو آئے ہو تسی لکھنا اچھو آئے ہو اے کیا لگ دا بے بچہ مدھم دے آواز آئے میرا بیٹے فرمایا آپ نہ آو ہا لکھنا اچھو جو آئے ہو تسی اپنے پتر میں بھیجوا میں آپ ٹرکے آمہا برکہ پاکے میرے دروازے تنائی آونا پہلے ہی تک کسی دے برکے نو میں دے رون دے کسی دی چاہت دے نو دھبرا کے نو روے آئے دے دلہ کیوں تو تب تینجھ رونے جو میں بڑھڑی ماں جوان دلاشتے رونے خدا یہاں سو قبول فرماوے جواب ہے میرے صاحب غرض آلے ٹرکے آندھر آندھن حکم کرو کیڑی غرض جڑی میرے دروازے تنائی آئیے اس ضعیفہ لینہ اس عورت نے طاقت ہتھ رکھی ہے طاقت ہتھ رکھ کے پیادیے تسی ہو مرسیہ گو تسی ہو آقا ایمان حسین علیہ السلام دے مداخان تسی ہو سلطان کربلا دے زاکر تسی ہو سلطان کربلا دے زاکر تسی ہو مرسیہ میرے ہکو بیٹ ہے میری مرضی یہ میں انتوالی شاگردیچ دیوہ یہ توالی کل پڑھے قدیتے بھی مجلوم دا زاکر بن سی حدر کریں اگر مجلسے چاہ باندھیں یا تین من ممبر مل گیا تو سمجھئے کانکے میں سکھ دی ہائی دنیا تھڑا سا بھر کے پیادی ہے جدو کوئی مرسیہ پڑن جو کا ہو گیا جدو چان محرم دا چڑھ سی نا میں اپنے ویڈیچ پھوڑی چاہ بھی چاہ سان کوئی نہ ہوئے میں دھیانو نا لہا کے پھوڑی تے چبا سان اپنے نکے جے پترنو کیسا پرسی تے بہتے درس سبہان اللہ مرحبا میں اپنے پترنو کیسا میں لہا یہاں نے دعویں دے دی اکبر دبا آ کر کے روانا لیو مرزا سلامت علی دبیر فرمایا چونکہ تُسی ٹرکے دروازے تے آئے ہو میں پوری کوشش کر ساں کہ امام حسین علیہ السلام دے اچھا مدہ خان بنے مرزا صاحب بچے نو شاگریز مگ گل بس میں ایک وین کرنا لگا مرزا سلامت علی دبیر آ دن کہ میں روز وے کہا عام بچیاں دی نسبت اے بچہ ذہین آئی فتین آئی لائک آئی اور اتنا لائک اور اتنا فرما بردار کہ ساری ساری رات بے کے مرزا سلامت علی دبیر اگر مرسیہ لکھ رہن تو ساری ساری رات بے کے استاد قدم پہ گھٹ دے اور زاکر حسین سمجھ کے قدمہ دا بخصہ دے دے وہ میں دارین قربان کر دے وہاں اور اللہ نے پھر ایسے نگاہ کی تھی اس بچے تھے کہ یاد رکھنا شیعہ سنی عام بچے جتنے بارہ سالج مرسیہ گو بنے ای بچہ چار پنچ سالج اتنا مرسیہ گو ہویا شاگرد لائک نکلیا شاگرد لائک ہوئن اولاد لائک ہوئے تمہا پیو خوش ہوں دن ایک دن جو مرزا صاحب گھاری چوولن تچیرہ لتھویا تمام شاگرد کتھوں کے آئے کبلہ خیریتو ہے پریشانوں کے فرمایا میری اہلیہ علیلے حکیم جڑا لکھنوی چوائے اس جڑی دوائی تجویز کیتی ہے اس نسخے چک بوٹی شاملے جڑی لکھنوی چمیسر نہیں شاگردہ پوچھے آجی استاجیوں کتھو ملسی بڑے اداس جلے جج فرمایا او آگرہ دے شاہی محل چو ملسی آگرہ لکھنوی چو سفر زیادہ ہے کون جاوے کون لے کے آوے پھر نسخہ تیار ہوئے پھر موت ٹلے لگ دے مصیبت آگئی ہے بچے پچھا ہٹے نو داس ہو کے او لائک شاگرد رنگ ہو رہے مجلس حسین دا مرزا صاحب دے پیر دبامن لگ پہ ہے پیرانت بوسہ دیکھ کے جڑی گل کی تھی یہ سنے آئے قدردانو پیر چم کے پیادے جے آنکھ ہوتا او بوٹی میں لیا ماں یہ تیری توجہ ہوئے میں بشمالہ کر رہا ہوں آنکھ ہوتا حضرت مرزا سلامت علی دبیر غزبنا کو کہ فرمایا مستادہ نالت مزاک حتما کیا دے میری مجال نہیں میں امام حسین علیہ السلام دے مداخان نال مزاک کروں جی اگر تسی فرماو تو بیٹا آو بوٹی لقنوچ میں یہ سر رہی ہیں آتمن کے پیادے عمر تک کرو اجازت تک دےو میں ہونے لے کے آو ازمائش دی خاطر حضرت مرزا سلامت علی دبیر نے فرمایا جا لیا بچہ در سے چوبار ہویا تھوڑی دیر دے بعد آئے تو بوٹی نال جھولی بھری ہوئی ہے تیری سمجھ تو صدق ہے تیری توجہ تو صدق ہے سامنے آکے نا سامنے رکھ کے پیادے جی سمحا لو بمرید علی شاہ جی خدا تو سایہ سلامت رکھے ہر سید سایہ سلامت ہوئے جوہے نگاہ پہیے نا کسی بھلے بوٹن ہوئے دن لڑکے دے چہرے علوے دن پھر ہوئے دن حیران آدھے جی تسی یہ گھر پہنچاو نا شفاہ ہو گئے میں در سے چنتظار کرتا مرزا سلامت علی دبیر گئے حکیم دے حوالے نسخہ کیتا جلدی دے نال واپس والے پہلے پریشان والدین ہونہ حیران والدین جوہے در سے چائیں تو دل نو چائیں نہیں آرہے قرار نہیں آرہے ہاں دن بیٹا مسجد دے اندر آکے میں نے مل در سے مسجد دے چھے مرزا صاحب پہنچے ارام نہیں کیمی لے سجے کیمی لے خبے کیمی لے سجے دردہ دردہ شاگرد دبے قدمہ ناگ مسجد دے اندر آئے تجیتہ پریشانت حیران کھلو تائی زاکر حسین علیہ السلام کند پچھے آکے رکھے میرے زافر میں بیٹا ذرا میرے سامنے آ وجود کم دے ہاتھ کم دے اکھاں وسطیہ سامنے آ نکے نکے ہاتھ جوڑے فرمایے دس اے مکان کہنے دے تھکے نہیں جی اللہ واسطے اے مکان کس دے بچہ رو کے آدھے جی لا مکان دا مکان ہے میں کہو نا فرمایے تسی استاد ہو میرے روحانی باپ ہو میرے رضا صاحب جو یگلی گل کی تھی یہ نام مہدہ رین قربان کرنا بچہ ان پہ آدھیں تے میں مدہ خان کس دا ہوں تے دا کہنا میں مدہ خان کس دا ہوں بچہ رونے تے رو کے پہ آدھے تُزیوس دے مدہ خان ہو جن دی لاش دے بھینہ نہیں رو لیا مرحبا جن دی بھینہ دی اے نرمانے آج سادہ بھی کوئی ہو بے ہا جزاک اللہ مرحبا مرحبا میں صدقہ ہوں تُزیوس دے مدہ خان ہو جن دی لاش دے بھینہ نہیں رو لیا مرزا سلامت علی دبیر نے بچے دے موچوے الفاظ سنے رو پہ تتڑپ کے فرمایا بیٹا لا مکان دے مکان دا واسطہی استاد دے شان دا واسطہی کربل دے سلطان دا واسطہی میرا بیٹا میں تُو سچ دس جن کم تُو کی تے اے بنی نو انسان دے نہیں انسان دے کم نہیں ہو سکتا بیٹا میں اپنی حقیقت تُو آگاہ کر میں تیرا استاد آنا مکان دا واسطہ دیتا ہے کربل دے سلطان دا واسطہ دیتا ہے یہ تھکو نہیں تو میں لفظ عبدیل کرا مرزا صاحب شاہدین جا کے ہو سی امت دے مہمان دا واسطہ دیتا ہے میرا بیٹا دس تو کون ہے وجود کم دے تے ہت بن کے پیادے جی اگر وہ کوئی کم امام حسین علیہ السلام دے رومانوست کتنے کتنے جتن لو کر دے ہت بن کے پیادے اگر میں سچ دسا میں اندر سے جھکڑ سوتے نہیں میری مہاد ہی حسرت ہے میں مظلوم دا مدہ خان بنا اگر تُسی میں اندر سے جھکڑ چھوڑے آ تو میری مہاد ہی حسرت مکوے سی میری ززا فرمین دن میتن قسم دینا بچہ نکے نکیت بن کے آدھے نراز نو ہو سچ دو جسنے اگر تُسی قسم چاہن دیو تو اس دی قسم چاہو جن دی آستے علیدی ادھیا ہوتن دیو مرحبا مرحبا شاء اللہ اپنے کچھ گا میری ززا فرمین دن مرحبا بیٹا میں تندر سے چھو نہ کڑ سا بلکہ ہور توجہ ناز ہور پیار دل میں تن پڑے سا پر میرا لال تو دس تو ہے کون ہن قدماتے بے گئے تھے حد بن کے پیادے جی میں بنی نوئے انسان چھو نہیں میں قوم جنات چھو ہوں ساڑی پوری بیرادری مظلوم دا مدہ خان کو مظلوم روم انوازتے پرواز کر کے کدھی کسے ملک کدھی کسے ملک تو ساڑے پورے قبیلے نے فیصلہ کی تا کہ امام حسین علیہ السلام دے مہرہ لے مدہ خان حضرت مرزا سلامت علی دبیر تو اسی اپنا ایک بیٹا اور میں ہکو ہکا اپنے ماں باپ دا میں تو علی شاکر دی چاہے مرزا صحابت دے ہان اللہ یا متھا چمیہ بیٹا مہربانی شکریہ خدا تیری زندگی دراز کرے میں تنگے تو دھیر توجہ نال پڑے ایسا اچھا بیٹا ویسے یہ دس جنات دے بڑے قبیلیں تو کسے عام قبیلیں چو یا خاص قبیلیں چو خون بچے اپنے آسو صاف کیتے ہیں انتہات بن کے پیادا جی میں عام قبیلیں چو نہیں میں شایخ خاندان چو سمجھ گئے ہو جار قرآن ازدار جو بیٹھے ہو بڑا عرصہ ہو گیا یہ سترہ نہیں پڑیا گئی یہاں تو بزرگا حکم دیتا بیس انہوں نے دوبارہ مومنہ دے دل لیچو ایک دعا آ جاوے امیدارین قربان کر دے ہو چونکہ مرزا صاحب فرمایا اور جنات دی عبادی ستر عرب تک پہنچ گئی جنات بھی مجلسے چو سنڈ سوڑا اور اکثر مجلسج موجود ہوتے ہیں ستر عرب تک عبادی ستر عرب انسان ستر گنا زیادی عبادی ہو چکی ہے میں عام قبیلیں چو نہیں میں شایخ خاندان چو میں شایخ خاندان دا فردہ اور پورے شایخ قبیلے دا تاج تخت او مالک میرے حوالے کی تا اچھا بیٹا تو کیڑے قبیلے بھی چو ہے وہ مہدارہ ان قربان کرنا میں عادتا کوئی پرانا ہے لسنت بھائی جیڑے مجلسے چاند ہے اس دیوی بے بس ہائے نکل سی تشیئے انتہ تڑپنا چاہی دائے وہ سے لزمین آسمان مرزا نوحک لگیا جیڑے بچے ہاتھ بن کے آکھیا جی میں زافر جند خاندان تو میں صدقہ ہو جاوہاں خدا تو عدیہ زداری سلامت رکھے جس جذبے نال سن دے وہ امام حسین علیہ السلام دا ذکر مولت و نصیب رکھے زافر جن اوہ کیڑا زافر جن یہ بچہ دے جی ہوا زافر جن جی زبزب پرسوں مرسیہ لکھے ہے میں جا کے سنائے مرزا ساکھ تڑپ گئے تیوار تے ہتھ آیا دوہ جگر ترک کے پیادے ہیں اوہ میں تا اس زافر تا مرسیہ لکھے ہے جیڑا آش ہے کہ حسین آئی بچہ تبن کے آدھے میں اسے زافر دا پوترہ بلانے ہاں دے ڈیرے تبعی کرونا لے تسی تڑپے ہو تیمے سنے ہو سی مرزا سلامت علی دا بیر تڑپے تھے ہاں ناللہ فرمائے تُو آشے کے حسین دا پوترہ جی جی میں زافر جن دا پوترہ فرمایا ہاں بڑا آشے کا تیرا دادا مظلوم دا ارمانے آجین دا ہووے آتو سنو آکھان تووے دھاریوں تے زہرادی جھوک لٹین دی مرحبا کرتا یاری ایک مکان ہو جاوے میں سنو گلہ ضرور ڈیمہ ہے زافر تیرے جین دی آلی اکبر دی جن سے لوٹ پائے گئی آشے کے حسین ہائی تیرا دادا جوڑا یو بھئی ایک وین ہو جاوے تھڑا سا بھر کے پیادے استاجی میرا دادا مرہوم نہیں ہوئے میرا دادا زافر جن زندہ ہے جوے پکھن گز فراک دلگ دے حیرت اچ محف زدہ ہو کے فرمایا زافر اجا زندہ ہے عطمن کے پیادے جی جنات دی عمر بڑی ہوں دی تسی خود درس اج فرمایا ہا جیڑے جنات نے نو علیہ السلام دا دور ویکھیا انہا رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حتھت کلمہ پڑیا مسلمان ہوئے تو میرا دادا جیتا ہے زندہ ہے کافی دیر تک رون دے رہے مرزا صاحب پھر اس بچے دے حچم کے فرمایا بیٹا میں پوچھ سگدہ آج کل زافر کی تھے سالہ برداز کر لو جدا کہنا آج کل زافر کی تھے ہون بچہ رو بے روک پیادے جی زخمہ دکھائے نے جدان دادا محرم دے دیں مظلومن مریندہ وے کھیا بھلاو جن دی ہائے نکلیے تاج تخت لہا کے کدی جنگلہ چروندہ مرحبا کدی پہاڑا دی چوٹیا تروندہ جڑے کڑی الجوانو کدی پہاڑا دی غارہ چروندہ اگلا لفت کو اڈی مزاج دے بچہ ماتم کر کیا دے کدی واندے دریاد یا منہ تروندہ مرحبا واندے دریاد یا لہرہ لوے کیا دے زافر تو وے دھاریو حسین مریندہ رہا اوہ میں صدقے ہو جاؤں اوہ میں صدقے ہو جاؤں ادھے کوئی وسیلہ ہے جگر تو میرا ایک پیغام کیا مداقہ نہیں کیا زاکری امام حسین علیہ السلام دی کوئی کی زاکری کرسی کسے کی مگیا امام حسین علیہ السلام دے در اوہ میں دارین قربان کر دے کوئی وسیلہ ہے جو تیرے دادنال میری ایک ملاقات ہو جاؤں ادھے تو سے استاد ہو محترم ہو میں جا کے دادنوں گزارش کر دوں بچہ پھر یہ لا زیدے بات سامنے رون دو اے والے ادھے بن کے پیادے جی میں گیاں در یاد ہی منتے بیٹھا رون دائی مظلوم دیتا سنو مدہ رون دائی میں جا کے دادنوں آکھ ہے مرزا صاحب فرمار ان کے ایک ملاقات کرو اگلے جملہ کی ویسر سو ہاتھے میرے دادا موتے پیٹ کے آدم میں جان دا جی میں ملیا نہ اس میرے تو پچھڑا ہے بے چادر کی ویلت کی بلاوی بلاوی رنگ ہو رہی مجلے سے ازاد ہے اللہ ہو اکبر ہو کبھی اس میرے تو پچھڑے نکھی بیکھے حال اوہ میں حسد کیوں تو میں تا پہلے موت ودا کو لیندہ ہوں بطنی موت کیوں رس گئی ہے میرے تو باد حسین دے میری طرف و معذرت کار ہون مرزا صلی اللہ چونکہ مہر آئی سائیاں تے ناز آئی ہاتھ بنے ہے تو رو کے پہا دن آخری بیٹا استاد جی کے تیری منت کر کے پہا دن ہک ویری ٹر جا تے اپنے دادے نو جا کے آکھ مرزا سلامت علی دبیر پہا دے اگر آج تو میں نہ ملی ہوں میں بروز ماشر جدہ زخمی حسین ماشر اچاس بھلا ہو ہائے کر کے رو بنا لے میں آقا حسین علیہ السلام انہوں تیری شکایت کر سا انہوں بچہ روندہ گئی ہے تا جلدی دن آلو لے حسین علچہ را کے لے ہوئے حد بن کے پیادے جی مبارک ہوئے دادے اور اگر فرمایا بھے کل خمیس دا دن نے کل علی رات جمع رات جمع دی درمیانی رات لکھ نو دی جام مسجد لمہ منار دے تلے میں آکے تو آرہ لیمہ منار بھی پڑھ دے لمہ منار بھی علماء اس نے پڑھ دے رہے اس منار دے تلے آکے میں ادھ رات تو بعد جدہ ہر کوئی تروے سی نہ مسجدی چھو اس وقت میں تو اڈی ملاقات پر سے کون اندازہ کر سکتے کیفیتے مرزا سلامت علی دبیردہ بچے بھی رو رہے انشاءاللہ اپنے کسے گم بھی نہ رو بھی نہ رو بنا لے ہو دوڑے اپنے گھر آئے خمیس دا دن اگلا دن آیا شام ہوئی گھر آئے اہلی خانہ نو دسے اگر اج رات آوانے چا دیر ہو جاوے یا میں نہ آواما تو پریشان نہ ہوئے ہیں میں کسے ضروری کم میں چاہاں دعا کرو شاہلا توڑ چڑے مغرب دی نماز آ پڑی نمازی بیٹھے رہے تاکی بات ہون دی رہی ہے نمازی ٹور گئے مرزا سلامت علی دبیر کری سجد اردن کدی کھب بیٹھنے گئے کدی سجد اردن وط وطر شلمو کر کے آدن کیڑا گے لاوے میں حسین دیاشہ دن گئے اور میں دارین گربان کر دے وانا الکسہ ادھرات ہوئی مسجد جو نکلے اس منار علی فا سے قدم چاہے مرزا سلامت علی دبیر نے روانالیو مرزا سلامت علی دبیر آدن جدہ میں قریب گیا تو میں ویکھئے اس منار دے قریب کوئی ہے کل جہن دے زانو بلندن زانوان تے ہتن ہتھان تے متھے چٹیاں والنچ خوا کے تروروں کے پیادے حسین میں اجی جیندہ ہوتے حسین ایک بجدے گھوڑے تو لہنالاقبر دا بابا بہن روحانیت مجلس سے حسین مرزا سلامت علی دبیر فرمائے سلام میرا سلام زافریں زانوان تے سر چاہ کے پیادے ہیں مرزا سلامت علی دبیریں کون سمجھے مرزا صاحب نے لفظ کیوے سننے مرزا صاحب آدن میں اتنا تیز قدم ٹریاں بے قریب آ میں جھن پا وہا جھن دیوے مرزا نو آکے زافر جن نے ہتھا تُن اپ کے اٹھایا مات مینال ہون میری گلے ہاتھ بن کے پیادے ہیں اللہ دے ناتے پہلے وکھا چوما جن آم دے نال تیرا ضربہ چلی مرحبا اللہ دے ناتے میں نوکھا چوما جن دے نال اکبر دے سینے جبھنی ہو حسان مجھے تو میں صد کیوں او میں صد کافی دیر تا کھک بہتے گلہ کے رون دے رہے مرزا سلامت علی دبیر امام علی مرزا سلامت علی دبیر میرا ایو پوترہ جیڑا تواڑے کل پڑ دے بیرے علم مچ میرے دادے دے سیرت پگ امیر المومنین بدائی ساڑی شاہی صد کا محمد والے محمد علیہ مسلام دا ایو جیڑا پوترہ تواڑے کل پڑ دے نا پہلا وین سائیں رنگ ہو رہے مجلی کشم منگلی بھی ہے رومانالیو تڑپ کے پیاد ہے میں اندے پیو دی شادی دی تاریخ رکھی ساڑا شاہی خاندان آئی تاریخ سنسو سنامہ تاریخ سارین پڑ جیگری چو ہے نکلے ازادارو میرے سفر میں تاریخ کیلی رکھی ہیٹھ مکر کیا دے اکیٹ ہجری دا محرم بلاؤ بلاؤ ہے واو نا ٹھکا نا لے لوگو خد کا شلکر بلاؤ بنج بیکھو میری دعائی میں اکیٹ ہجری دا محرم دے دن شاہی خاندانہ اطلاع ہو گئی میرے درزاب جدہ نو محرم تے دامی دی رہا تھا یہ نا برادری آمنا شروع ہو گئی جنات قبیل آنے شروع ہو گئی سہرہ جزیرے ہر چیز پر ہو گئی کھیت کھلیان بھری گئی درخت حجر حجر ہر شے بھری گئی جو حد نگاہ جنات جنات نظر آن دن دا محرم دے دن چڑے فجر دی نماز سبا جماعت پڑی ارادہ ہے جمعے تُو پہلے جمعے دے دیں جمعے تُو پہلے میں کترنو سہرہ پاگو جمعے تُو پہلے وقت ہویا میں سہرہ چاہیا سہرہ دیا میں لڑیاں نپیا پوتر آیا پوری برادری نے درود پڑیا محمد والے محمد میں ارادہ صدقہ صدقہ ہائے کر کے روانا لیو آدھے میں ارادہ کیتا میں پوتر دے متھت بشویلہ کرا میں سہرہ پاواں یا میں برادری چھے نگاہ کیتی ساری برادری آئی میرا عامر نامی پتریر جن جڑو بھی شاہی قبیلے دا بادشاہ آئی وہ میں نظر نہیں آیا تو میں پوچھیا جناتو بھئی عامر نئی نظر آ رہیا چاچے دا پوتر نئی نظر آ رہیا تو اس دی گھر علی دے سے ہے لفظ بڑا اکھا ہے یہ میرے اپنے دل تے بڑی چوٹ لگ دیئے اب وہ جواب برادری چھے اس دی گھر علی دے سے آ ترے دن ہو گئے انہوں ملک عراق گیا واؤ کرولاد غریب علی حکوریاں اپنے داریر قربان کر دے میں صدقہ ہوں تین دن ہو گئے ان ملک عراق شادی دی اطلاع ہے قریب پہنچانا لے پوری برادری نو مرزا صاحب میں فرمایا میرا پترے رہے جب تک کناسی وہ بادشاہ آئے وہ بھی اتنی دیر تک میں پتر نو سیرہ نہ پیسا اس دن انتظار ہے چسا جمعہ دی نماز پڑی جمعہ ہو گیا انتظار شروع ہو گی جدہ اثر دا وقت مرزا صاحب قریب آئے میں برادری نو آکھے لگ دے پترے رے رس گئے چلو والاؤ منیسا تسی ساری برادری جنات نو آکھا تسی درود پڑو میں پتر نو سیرہ پاوا ادھے مرزا صاحب میں بسم اللہ پڑھ کے میں جو میں سیرہ چاہیا میں ارادہ کیتا میں پتر دے متھے تے سیرہ پاوا جدہو میں گڑھی رلائی امنا ہائے بے ویسے نکلے ازادار دی ایک دھوڑ پھٹیئے تے آواز آیا سیرہ نپا مہیں سہرے رول گئے مرحبا آئے ہی نہیں جدی آئے ہی نہیں اجتہ ہی نکلی کسے آکیا ہٹ جا سیرہ نپا مہیں میں ویکھایا کوئی غریب ہے مرحبا مرحبا شلق اربلاونج ویکھو چھوٹیا لے دیئے بھی گھر نے بیٹے مظلوم دی پھوڑی تی آئے شلق کسی دے محتاج نو کو وہ میدارین قربان کر دے مرزا صاحب میں ویکھیا تو اوہ میرا عامر نامی پتریر لیکن مرزا صاحب جیڑی میں اس دی حالت ویکھینا اوہ شیخ خاندان دا کو فرد سوچ ہی نہیں سکتا اس دے سیر تو تاج لتھویا گرے بان اس دے چاکائی اکھوں دیئے رو رو سرخن قریب آیا میں سنوے کے آکیا ہک دا آیا چھرک ہے حالت کے لی بڑھائی ہوئیے آئی دے دے تا پوری برادری تاں ویکھیا کھڑا غریبانہ لباس پڑھائی ویک تسائی اوہ میں حد بن کے مرزا صاحب آدھا زافر تیری منت کردہ پتردہ سیرہ تروڑ کھلے زینب دیوال زافر آدھے میں بھران ہوا کیا منت لا درود پڑ میں سیرہ پاوا اگ موت ماتم کر کے آدھا سیرے نپا میں کربلا سہرے ٹھڑ دے وے کھایا مرحبا مرحبا کوئی رہے نا جاوے سی بادتی چھو زافر آدھے مرزا سا میں آکے آکے ہیں مریندہ وے کھایا ہاتھ بان کے آدھے شادی دیت لاتے میں پرواد کریں دا کربلا دے جنگل چھو لگے آ جملہ ڈسے سی جو ماتمی کڑی جات بیٹھے نا مرحبا دے زافر بھیرا یا کربلا دے جنگل چھو لگے آ آدھے جیڑے وے لے میں جنگل چھو لٹھا ناولا کھمارا نالا ایک کلہ غریبا جیڑا گھوڑ دی دین چا او جیڑا وال وال رو رو کے آدھا نہ مارو ہوسلا ہوسلا میرے بزرگا مرحبا ہو میں نوکرہوں میں لکھ وریا رو مانا لیو لکھ وریا کبابا آدھے نو لکھ مارانا لہا کلہ مری مانا لہا آدھے زافر بھیرا جدا میں وے کیے زافر آدھے نیڑے آ میں سیرا پاواں کئی غریب دنیا چھ مریندے رہندے آدھے مرزا سام میں گھڑ دے میڑ لگا میرا بھیرا نیڑے آ کہ میرا ہاتھ نہ پیا آمے رو کے آدھا سیرا پا نہ پا تیری مرضی پہلے گال سن لے میں میاں کھا کوئی غریب ہوزی جن دنیا مارن تجھوڑ گئیے اسے دھیاؤں نے چھ میں پرواد کیتا یا پیچھو تلواراں دا کڑکارایا آدھے زافر میں موڑ کے وے کیا او سوار دے پاسیت کی سترے پھلا تھیر ماد میں نال گا لے خون دا پر نالا او سوار دا مو مدینے دو پھریا پاسیت ہاتھ را کے آدھا امہ زہرا مرحبا رو لے رون تو بھنی کوئی بات ہے تنی مظلوم دا گم میں سوار آدھے امہ زہرا تیرا وی پاسا مرحبا بے وست پہ رون دے ہو یار آدھے امہ زہرا تیرا وی پاسا زخمی ہویا بلانے آدھے ڈیرے تے بیک روانا لے ہو زہرا دا نام آیا زافر آدھے مرزا میرے ہاتھی چھو سیرہ ڈھے پیا مات مینال گا لے آدھے وال کے ہو یار میرا پی دریر پی آدھا زہرا دا نام سون کے میں انہوں شادی بھول گئی میں او سو زخمی شوار دے کو جالت تھا میں ان دی واگے چت پا کے آدھے او غریب کیری زہرا دا نام چایا مات مینال گا لے پاسیت ہاتھ را کے آدھا مدینے آلی زہرا میاں کیا یہ دسا جے او زہرا اے اندھے باب دنا کیا ہے روانا لے آدھے زافر بھیرا میں اندھے باب دنا پچھیا تا دے محمد عربی مات مینال گا لے میاں کیا جے او محمد تکوں کونے کوئی جواب نہ ہی ڈیندہ امامہ لہا کے پاسے تھے پٹی بان کے آدھے مین نہ پوچھ میری طرفوں آنکھی ہایو زافر نو شاوے تمہ کتلا دے بہ گئے تیرے پتر نو سہرا ہایو پاوا ہا میرا کبار زی سیرت ماتم دا پرسا زافر پیر پیادا یا عجی لا شک بارا دین آئی چاہی مینو کاسم گولنا ہایو پا گئے شبیر پیادا یا عجی بازو خا مرحبا مرحبا ماتمی سونا لگ دے ماتم نال بابا مولا کوڑی زندگی دلال فرماوے اجازہ دے ہو تا اکوین جہیں تیلی دی آدھیاں دی مورے اچھا میرا ویر ہے جی لکوی ریا کا ساریاں دی مرضی ہے زافروں غریب ان بولے نائی درو کیا دائی میری طرفوں آنکھیں زافر نو شاوے چمک تلا دے پائے گئے تیرے پتر نو سہرا مرحبا مرحبا اگلا بند جیڑا کیویں برداج کرے سو کچھ جوان تا اسے نیڑے ہو سکدے ناٹھ دا سال دے بادے بند سن رہے ہو میڑا مات ہمڈے سے سیکھیں دے دے لیج قبر حسین مرزا صاحب میں پتر دے سیرے تروڑے میں برادری نو آکیاں ڈھوڑ جاؤ ساڑے پیر مری گئے مات مینال گال جناتہ دے انزاؤں فیر شبیر کوئی تیرا پیر تا نہیں آدھے مرزا صاحب جناتہ لشکر لے کے میں کربلا گیا ان تسی جانو تے باروں آئی مام جانے اتنی گال کر کے اڑیے دے مو دے بھار ڈھٹھائیں مرزا فرمایا وال کے ڈٹھائیں مو تے پیڑ کے یادا جڑا میں پہنچا دووے پیاتے دھی بیٹھے ہیک بیڑو گال لائی نایا ہاتھ کا جدی ان دی گردن جو او سجن کان ماتا مو تے پیڑ کے یادا میں کانڈ چاکی تھی اللہ علمت اللہ اللہ علمت اللہ بسم اللہ شکریہ شکریہ